ٹکٹو کی تقسیم پر غور جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی سینیٹر پنجاب کے پارلیمانی بورٹ کا اہم اجلاس بھی ہوا جس کی صدارت پی ٹی آئی سینیٹر پنجاب کی صدر و صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کی اجلاس میں محمود راشید اور کرنل ریٹائر ایجاز منحاز نے بھی شرکت کی ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق ٹکٹ کے لیے امیدوارو کا پارٹی دفتر میں تانتہ بندہ رہا انہوں نے بتایا کہ چیئرمن عمران خان کی ہدایت کے مطابق امیدوارو کی کارکردگی پارٹی سے وفاداری اور کردار کو مد نظر رکھ کر ٹکٹ جاری کیے جائیں گے جبکہ اندلیپ اباس کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ٹکٹ کے لیے اتنی درخواستیں موصول ہوئیں کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے